پنجاب کا نیا بلدیاتی بل دوسرے صوبوں سے مختلف کیسے عوام براہ راست میر کا انتخاب کر سکیں گے تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بلدیاتی نظام کسی بھی جمہوری طرز عمل کی بنیاد سمجھا جاتا ہے تاہم قیام پاکستان کے بعد بدقسمتی سے پیدا ہونے والے سیاسی ادم استحقام کے اثرات ہمارے بلدیاتی داروں پر بھی پڑے اور ملکی تاریخ کا عادے سے زیادہ عرصہ یہ موت تل رہے باقی حصہ تجربات کی نظر ہو گیا جس سے آج خیبر سے کراچی تک کوئی شہر اور بستی ایسی دکھائی نہیں دیتی جسے مثالی نظام کا نمونہ بنا کر پیش کیا جا سکے جبکہ صحت و صفائی، فراہمیوں، نکاسیے، آب، پختہ گلیوں، سڑکوں، مراکزے صحت، تعلیمی سہولتوں، پبلک پارکوں، ٹرانسپورٹ، میاری اور مقررہ قیمتوں پر اشیاء ضروریہ کی بلا تطل ترسیل کو کامیاب بلدیاتی نظام کی زمانت سمجھا جاتا ہے اب پنجاب اسملی نے نئے بلدیاتی بل کی منظوری دے دی پنجاب اسملی سے منظور لوکل گورمنٹ بل دو ہزار اکس کے مطابق بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے کوئی امیدوار ازاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا تاہم ازاد امیدوار پینل تشکیل دے کر انتخاب لڑ سکیں گے نئے بلدیاتی نظام میں لارڈ میئر اور ڈسٹرک میئر کا چناؤ براہ راست عوام کریں گے بلدیاتی دارے با اختیار ہوں گے پنجاب کا نئے بلدیاتی نظام دوسرے صوبوں سے مختلف ہوگا اب پنجاب حکومت بل جلد صوبہ الیکشن کو ارسال کرے گی تاکہ حدالت عظمہ کے احکامات اور الیکشن کمیشن کے تقاضے کے مطابق بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں